اسلام علیکم ناظرین جس میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور اسرائیل نے تصدیق کر دیئے کہ اس کاروائی میں اس کے شدید ترین جانی و مالی نقصان ہوا ہے تو بلدیاتی الیکشن میں ہار کے بعد ترکیہ کے صدر طیب ارتگان کی فلسطینی پورسی میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں حماس کی قیادت ترکیہ کا انتہائی اہم دورہ کرے گی جبکہ ترکیہ کے صدر بھی اسرائیل بخالب بڑے موالک کا دورہ کریں گے ایران کی طرف سے کی جانے والی فضائی کاروائی کے بعد اسرائیل نے ایران سمیت پوری دنیا کو نفسیاتی دباؤں میں لانے کے لیے ہنگامی سطح کے سلامتی اور دفاع کے اجلاس اور میٹنگز منعکت کی اور یہ تاثر دینی کوشش کی گئی کہ اسرائیل بہت طاقتوارہ اور ایران کی خیر نہیں ہے تو اسرائیل کی کابینہ نے ایران مخالف کاروائی کی منظوری دیتے و تمام تر اختیارہ جنگی کابینہ کو منتقل کر دی ہے لیکن اسرائیل ایران نے کسی بھی قسم کے دباؤں کو مستعد کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اگر اسرائیل نے ایسی کوئی بھی ہماکت کرنے کی کوشش کی تو اس کو ایک سخت سبق سکھایا جائے گا جسے بعد اسرائیل یا اسرائیلی کاروائی کے پیش نظر ایران نے اپنی تمام دفاعی تنصیبات اور فوج کو الیٹ کر دیا تو اب ایران نے ملک کے اندر ایک بڑی فوجی پریڈ کے نکات کیا اور اس میں اپنی فوجی طاقت کا بڑا مظاہرہ بھی کیا اور اسرائیل کو وارنگ دیا ہے کہ اس طرف کسی چھوٹی سے چھوٹی کاروائی کا بھی موت توڑ اور بڑے سے بڑا جواب دیا جائے گا تو اسرائیل دفاع سے لے کر معیشت تک بہت سے معاملات میں یورپ اور امریکہ پر انحصار تو کرتا ہے لیکن جیسے جیسے یہ معاملات آگے بڑھ رہی ہیں یورپ کا مزاہر ٹھنڈا پڑھتا جا رہا ہے اور وہ ایران مخالف اسرائیلی کاروائی کا حصہ بننے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اب یورپ کو پہلے ہی رشیہ اور یوکرین تنازع کی ویسے تیل گیس جیسی توانائی کی ذرائع میں شدید مشکلات کا سامنے لہٰذا ایران کے خلاف کسی قسم کی کاروائی کی حمایت جو ہے یورپ کی مشکلاتیں مزید اضافہ کر سکتی ہے اور یورپ کے بیشتر ممالک نے خود کو اس تنازع سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا جبکہ امریکہ نے فوری طور پر ایران مخالف کسی بھی قسم کی کاروائی میں برائے راستے سالینے سے انکار کر دیا تو مسلمان ملک اردن کو اس معاملے میں پسانے اور صورتحال کو نیا رکھ دینے کے لیے اسرائیل کی تمام تر کوششیں بھی نکام ہوتی نظر آ رہی ہیں اردن پر الزام ہے کہ اس نے ایران کی طرف سے اسرائیل پر فائر کیے جانے والے مزائلز اور ڈرونز کو انٹرسپ کیا تھا اور اس بات کو اسرائیل کافی بڑھا چلا کر پیش کر رہا ہے اور اردن کا شکریہ ادا کیا لیکن اب اردن کی حکومت کے اس معاملے پر واضح موقف سامنے آ گیا اردن کے شاہ عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک اسرائیل اور ایران کے درمیان محاضرائی میں کسی فریق کے لیے مدان جنگ نہیں بنے گا اس کے شہریوں کا خود مختاری کا تحفظ یہ وہ بہت اہم ہے تو اسرائیل پر ایران کا حالیہ حملہ اردن کے نازک جوگرافیائی سیاسی مقام کی نشاندہی کرتا ہے اور سلطنت جوگرافیائی طور پر سینڈوچ تھی اس کے ایک طرف اسرائیل دوسری طرف ایران اور اس کے پروکسیز تھے تو ایرانی ڈرونز اور بلیسٹک میزائلز اسرائیل کے اداف کی جانے پرواز کرتے وہ اردن کی فضائی عدود سے گزرے تو وقتی طور پر تو اردن خود کو اس معاملے سے بچانے میں کامیاب رہا لیکن اگر یہ صورتحال مزید طول پکڑتی ہے تو پھر اردن کیلئے بڑی مشکلات پیدا ہوں گی کیونکہ خطے کے اندر دن بدن ایرانی عسکری تنظیموں کا سر و سوک تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے بارال میں بات کر رہا تھا کہ جہاں اسرائیل کے اتحادی ہے کہ کر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں وہیں ایران کو مزید سپورٹ مل رہی ہے رشیہ جساں ایران کی امائت اور مدد میں کھل کر سامنے آیا یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے دنیا میں اب تک سمجھے جانے والے دو ہی مضبوط اتحاد رہے ہیں ایک تو امریکہ اور ایک اسرائیل اور دوسرا روس اور ایران کیونکہ دونوں اتحاد امرو محاذ میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کا دلچسپ پہلو دیکھیں کہ رشیہ اور امریکہ رشیہ امریکہ کا مخالفہ اور امریکہ اسرائیل کا اتحاد ہی ہے جبکہ ایران اسرائیل کا مخالفہ اور روس کا اتحاد ہی ہے یعنی کہ رشیہ اور ایران کی دوستی بھی لازم و ملزوم ہو گئی ہے اور امریکہ اور اسرائیل کی بھی تو رشن پریزیڈنٹ ولاد میں پیوٹن نے اسرائیل مخالف ایرانی کاروائی کو سرہتے ہوئے ایران کے دفاع کے عظم کا اظہار کیا اور ایران مخالف کسی بھی قسم کی کاروائی کی صورت میں ہر لحاظ سے ایران کی مدد کرنے اور ساتھ دینے کا عظم بھی دورہ ہے تو رشن پریزیڈنٹ اسرائیل کی جانب سے دمشق میں ایرانی سفارت خانے کو نشانہ بنائے جانے کہ اقدام کی مضمت کرتے ہوئے ایران کی جوابی کاروائی کی حمایت بھی کی رشن پریزیڈنٹ دنیا کے پہلے شخصیں جنہوں نے بہت شگاف الفاظ میں اسرائیل مخالف ایرانی کاروائی کی حمایت کی ہے جس سے آپ اس بات کا بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے ایران سے انتقام لینا کتنا آسان یا مشکل ہے اب دوزی طرف ایران نواز تنظیموں نے بھی اسرائیل کا جینہ حرام کیا ہوئے اور اسرائیل کو مسلسل نشانہ بنا رہی یعنی کہ ایران کے ساتھ تصادم ہو یا نہ ہو اسرائیل رہے گا حالت جنگ میں لیبنان کی مضامری تنظیم حضب اللہ نے شمالی اسرائیل کے قبضے میں حرام شاہ میں فوجی تنظیبات پر گائیڈڈ مزائل سے نشانہ بنایا ہے اس کا نتیجے میں چودہ اسرائیل فوجی زخمی ہو گئے ہیں اسرائیل فوجی نے کاروائی کی تصصیق کرتے ہوئے کہ اسرائیل میں سے چھے کی حالت تشویش ناک ہے حضب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے شمالی اسرائیل میں گائیڈ مزائلز اور ڈرون سے اسرائیل فوجی تنظیبات کو نشانہ بنائیا اور حضب اللہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل فوجی تنظیبات کو نشانہ بنانا اینل بال اور شہی بیا میں مضاحمت کار سپائیوں کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا اگر یہ کشید کی اسی طرح جاری رہتی ہے تو اسرائیل کو ایک نا ختم ہونے والی اور تکاہ دینے والی جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا بظاہر تو ایسا لگ رہے کہ اسرائیل کی طرف سے ہار ماننے تک ایسی کاروائیاں جاری رہیں گی اب بلدیاتی الیکشنز میں ہار کے بعد ترکیہ کے صدر جو ہیں تیب ارتکان ان کی فلسطینی پالیسی میں بڑی چینجز آئی ہیں ہماس یہ قیادت جو ہے ترکیہ کے انتہائی اہم دورہ بھی کرنے والی ہے جبکہ ترکیہ کے صدر بھی اسرائیل مخالف بڑے ملک کا دورہ کر رہے ہیں تو ترکیہ کے صدر تیب ارتکان جو ہیں انہوں نے بودھ کو کہا کہ وہ اس ہفتہ یعنی ترکیہ میں فلسطینی آسکری گروپ ہماس کے ایک رہنمائی سمائل ہنیا کو کی میز بانی کریں گے اور یہ ہنیا جو اسرائیل کے سخت ناقد ہیں قانون سازوں کو بتایا کہ فلسطینی نصب لین کے رہنمائی اس ہفتے کے آخر میں میرے بیمان ہوں گے تو اگرچہ ارتکان نے یہ نہیں بتایا کہ فلسطینی تنظیم کے سیاسی رہنمائی سے کہاں ملاقات کریں گے تاہم ایک ترک اور تدار نکاح کے محفتے کے روز اسٹمبول میں بات چیت کریں گے تو پریزیڈنٹ احماز کو ایک مضامتی گروپ قرار دیتے بھی کہا کہ جب تک خدا مجھے زندگی دیتا ہے میں فلسطین سے جججیت کا دفاع کرتا رہوں گا اور مظلوم فلسطینی عوام کی آواز بنوں گا اردگان کی اسماعیل حانیہ کے ساتھ آخری ملاقات جولائی دوزارتیس میں ہوئی تھی جب انہوں نے انکرہ میں اسماعیل حانیہ اور فلسطینی صدر محمود عباس کی صدارتی محل میں مزبانی کی تھی تو بود کے روز ہی ترکیہ کے وزیر دفاعی آسر گولر نے اعلان کیا کہ اردگان پیر کو ایراک کا دورہ کریں گے اور اس سے قبل کہ اعلان کی تصدیق کی جس میں کوئی تاریخ نہیں دی گئی تھی اب اس سے پہلے ترکی کے پریزنٹ اسرائیل پر کچھ معاشی پابندیاں بھی آئد کر چکی ہیں جس میں ان کا موقع تھا کہ جب تک گازہ میں آمن قائم نہیں ہوگا اسرائیل پر پابندیاں برقرار رہیں گی تو جبکہ ترکیہ کے صدر کی جانب سے ایراک کا دورہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ترکیہ مشہ کے وسطہ میں اپنا کردار بڑھانا چاہتا ہے یاد رکھئے گا کہ ترکیہ نے امریکہ کو ایران مخالف کسی بھی کاروائی کے لیے اپنی حدود استعمال کرنے کے حوالے سے منع کر دیا چونکہ اراغ میں موجود عسکری تنظیمیں اور اس کی قریبی تحادی سمجھے جاتے ہیں اور وہ گائے بگائے اسرائیل کو نشانہ بناتی رہتی ہیں تو ترکیہ کے صدر کی جانب سے ایراک کا دورہ مسلمان ممالک کے باہمی اختلافات کو ختم کرنے اور اسرائیل کے اثر اصوف میں کمی لانے کے لیے انتہائی اہم ہو سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریے گا شیئر کریے گا بیل آئیکون کو پریس کریے گا اپنا خیال رکھئے گا انڈل ایک سلم اللہ حافظ